샤לو یوری بھر لوہن سواکت ہے آپ کا ہماری ایک اور نئی مسور کی ویڈیو پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں هم سیکھیں گے قصر قصر اکہ مائکل ساپٹ ورڈ کا اندر ایدیب الڈرکر کا فار میٹم کریئٹ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو دوست دوستو جیسے کہ آپ سیکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں نے ماکل سوپٹ و Rinirsin ورڈ کا اندر اکہ ایدڈیب الڈرکر کا فار میٹم کریئٹ کیا ہوا ہے فرا 애� بنایا ہوا ہے تو اسی طرح ایک ایک فارمیٹ میں آپ کو بھی بنا کے دکھاؤں گا create کر کے دکھاؤں گا کس طرح آپ easily create کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے انتر جو بھی editing کرنا چاہو گے تو easily آپ کر سکتے ہیں چاہے name, address, number, QR code, photograph easily آپ edit کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو سکھپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کا اینٹ تک دیکھنا ہے اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چانل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے اندر بنا نہ بھولیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر کوئی ویڈیو سبسپہلے آپ تک پہنچتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چلتے ہیں اس سکرین پر تو دوستو سبسپہلے ہمیں Microsoft Word کو اپن کرنا ہے آپ کی کیمپٹ کے اندر جو بھی MS Word کا ورزن ہے اس کے اندر آپ بلگل آسینے سے create کر سکتے ہیں سبسپہلے MS Word کو اپن کرنا ہے MS Word کا سائز ہمیں نیچے تھوڑے کم کرنا ہے میں یہاں سے 140 تک کروں گا 140 تک کروں گا زوم کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ جو میں ایسا نہیں ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمیں پیش کا سائز اے پھور ہی رکھنا ہے تو اس کے بعد یہ کرنا ہے اس کے بعد میں آدھر گرڈ کا فوٹو یہاں پہ اپن کرنا ہے MS Word کے اندر اپن کرنا ہے تو آپ سوچ رہو ہوں گے امرے پاس آدھر گرڈ کا فارمیٹ نہیں ہے ہم کہاں سے لائے گے آدھر گرڈ کا فارمیٹ جو ہم یہاں پہ اپن کریں گے تو میں آپ کو فارمیٹ کا لیک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دوں گا اس کے لیک پہ کلی کر کے آپ وہ فارمیٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آدھر گرڈ کا پی این جی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اپن کر سکتے ہیں تو میں نے پہلے سی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا آئی ڈسٹاپ پہ میں یہاں سے اس کو کپی کروں گا کنٹرل سی کھا بھی کروں گا اور اس کے بعد اپن کرنا ہے اور یہاں پہ کنٹرل بھی کر کے پیسٹ کروں گا تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ فارمیٹ آ چکا ہے تو اس کا لیک میں آپ کو لیچے ڈسکرپشن دوں گا اس پہ کلی کر گیا یہ فارمیٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپن کرنے کے بعد سمبلی اس پہ سب سے پہلے کلی کرنا ہے اس کے بعد یہاں فارمیٹ اس پہ کلی کرنا ہے یہاں پہ ریب ٹیک سٹن ہین پھرنٹ آپ ٹیک سٹک کرنا ہے اس کا یہ فائدہ ہے اس کے بعد آپ اس کو اندرہ درہ گھما سکتے ہیں اس طریقے سے سائز گروپ گروپ سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اڈزیسٹ کرنا ہے فارمیٹ کو یہاں پہ اوپن کرنے کے بعد اس کا سائز ہمیں یہاں پہ سیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں پرنٹ نکالے گی تو ہمیں کوئی دکھت نہیں آئے گی اس کا پرفیکٹ سائز ہمیں یہاں پہ سیٹ کرنا ہے اس کے لئے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اوپشن ملے گا سائز یہاں پہ ہمیں شیپ ہائٹ رکھنا ہے 5.5 سنٹی میٹر 5.5 سنٹی میٹر کرنا ہے اس طرح کی سے 5.5 یہاں آپ 5.4 بھی رکھ سکتے ہیں اپنے حساب سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادرگرد کا سائز یہاں پہ سیٹ ہو چکا ہے تو دوسری یا اگر آپ کے پاس ادرگرد کا فوٹو ہے آپ کے فون میں یا کیمپورٹر میں آپ کے پاس ادرگرد کا فوٹو ہے تو اس کو آپ کو دیتوٹلی یہاں پہ اوپن کرنا ہے تو میں آپ کو دیکھاؤں گا کس طرح سے آپ وہ بھی یہاں پہ ایڈزیسٹڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دیکھاؤں گا تو میرے پاس دسارا بھی ہے میں اس کو کوبی کروں گا کنٹرول سی کوبی کروں گا اگر آپ کے پاس الگ الگ فوٹو ہے ادری پڑ کا فرنٹ سیڈ آلگ ہے بیک سیڈ آلگ ہے تو آپ اس کو چاہیز گی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کوبی کر گے کری کرنی ہے اور کنٹرول گی کر کے پیشر کرنا ہے اس کے بعد سمپلی فارatinٹ پہ کلی کرنا ہے رchien اب ٹیکسٹ یہاں پہ آپ کو ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا سائٹ thoڑا کام کرنا اس طرح سے اس کے پاس سیم فررج کرنا ہیں اس پہ کلک کرنا ہیں یہاں فاور میڈ یہاں پہ ایک خفعizo کہا یہاں پہ شیپس گھائیٹ آپ کو 5.5 اسنٹی میٹر کرنا ہے سیم آئے پوائیو سنٹی میٹر اس کے پر پیس کرنا ہے اس اکا سائز اس کے بڑا برا کریئے گا اس کا سائز اس آئے گا اور ایک جس ش outrageous آئے گا اسی طرح سائز اسی طرح سے سائیات کے ہاں پہ آزل کرنے کے بیٹک سیڈ آپ کو کوئی بھی کرنا ہے یہاں پیش کرنا ہے اور اس کیا سائز آپ پر فائر پر فائر کرنا ہے تو اس کے برابر میں سائز آئے گا اس طریقشہ آپ یہاں پہ ایزی لیے ہاں پہ ایڈجسٹ کر رہے کریں گا اگر آپ کے پاس اپنا آدھرکارڈ کا فاٹو ہے اور کسی کا ہے تو آپ یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس طرق سے اس کے بعد میں اس کو کٹ کروں گا تو اس کے بعد میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا اس تکیلی لیگر اور یہاں پہ میں پیج کا سائز تھوڑا اور زوم کروں گا تاکہ آپ کو سمجھے میں آسا نہیں ہو جائے گا ماند سے کشتی تک کروں گا میں اس کے بعد میں سب پلی آپ ایک ٹیکسٹ بوکس کریٹ کرنا ہے جس کے اندر ہمیں نیم ڈیو بی ایڈرس نیم ڈیو بی خودنے میل یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سمپلی یہاں انزٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایک اپس ملے گا ٹیکسٹ بوکس اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو سمپلی ٹیکسٹ بوکس سیلاکٹ کرنا ہے ہے اس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے اس کو بی جھوس ڈیو بسکت پہ کرنا ہے اس کے بعد اس ٹیکسٹ بوکس کو یہاں پہ ایڈرسٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ایڈرسٹ نہیں ہو رہا ہے اس طرح کا دکٹ آ رہا ہے اس کی لئے کیا کرنا ہے اس کیلئے آپہ پہ quiero اس پہ کلک کرنا ہے پہ پینج پکس پوسیشن آن پیج اس کے بعد کرنا ہے اس کے بعد ڈیارسٹ کر پانے گا اس کے بعد اچھاہی کم کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے سب چیز کا سائز رکھنا ہے جتنا آپ کو یہاں پر ڈیٹیلرس ڈالنے ہیں اس کے بعد اس کے اندر آپ کو name, mail, ڈیو بھی یہاں پر ٹائپ کرنا ہے میں ویڈیو کو فارور کروں گا آپ اپنے سب چیز یہاں پر ڈیٹیلرس ٹائپ کر سکتے ہیں دوست اس طریقے سے آپ اس کے اندر ٹیکسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کرنا ہے اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ ہوں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ایک اوکس ملکہ نوز سے پیس اس پہ کلک کرنا ہے اس طریقے سے اس کے بعد پھر سے اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کا سائز کم کرنا ہے ہوں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اس کا سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے آپ اس کا سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کے بعد یہ کرنا ہے اس کے بعد ٹیکسٹ بکس کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹیکسٹ بکس پہ کلک کرنا ہے یہاں ایک اوپشن ملکہ فارمیٹ اور اس کے بعد یہاں پہ شیپ فیل اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ نو فیل سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد نیچے shape outline اس پر کلک کرنا ہے نیچے no outline select کرنا ہے تو یہاں پہ جو text bunks کا جو وارڈر ہے وہ ریم ہو جائے گا اس کے بعد جتنی بھی details آپ یہاں پہ ڈالنا چاہو گے تو آپ کو اس طرح سے text box size کم زیادہ کرنا ہے اپنے اس طرح سے اس طرح سے اس کے بعد یہاں پہ اس کو adjust کرنا ہے اپنے اس طرح سے یہاں پہ adjust کرنا ہے اس طرح سے یہاں پہ adjust کرنا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو number لکھنا ہے اس کے لئے آپ کو simply یہ جو text box size اس کے اندر ہم نے name لکھا ہے اس پہ click کرنا ہے اس text box کو select کرنا ہے click کرنا ہے اس پہ ctrl d press کرنا ہے keyboard سے اس کا duplicate آ جائے گا اس کے بعد اس کو drag کرنا ہے اور نیچے لے کے آنا اس طرح سے اس کے بعد اس کے اندر جو text ہے اس کو select ڈال کرنا ہے backspace press کرنا ہے یہ remove جائے گا اس کے بعد اس کے اندر یہاں پہ number type کرنا ہے other number لکھنا ہے میں آپ کو جو سمجھانے کے لئے دکھا رہا آپ اپنے صاحب سے یہاں پہ type کرسکتے ہیں یہاں پہ آدھر number لکھا ہے اس کے بعد اس کو select کرنا ہے اور یہاں ہوں پہ click کرنا ہے یہاں پہ ایک اوکس میں لکھا بھی اس پہ click کرنا ہے bolt کرنا ہے اس کے بعد اس کا size تھوڑا بڑا کرنا ہے number کا size تھوڑا بڑا کرنا ہے یہاں پہ click کرنا ہے تھوڑا size بڑا ہو جائے گا اس طریقے سے اس کے بعد پھر سے enter press کرنا ہے اور نیچے آپ کو v id number آگے لکھنا ہے تو v id number بھی آپ لکھ سکتے ہیں کس طریقے سے text box کا size تھوڑا بڑا کرنا ہے اس طریقے سے اس کے بعد v id number جائے اس کا size تھوڑا کم کرنا ہے جیسے میں آپ کو دیکھوں گا ویسے آپ کو بھی کرنا ہے اس طریقے سے انبولڈ کرنا ہے اس طریقے سے اس کے بعد text box کا size تھوڑا کم کرنا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے اس کے بعد نیچے اس کو adjust کر دینا ہے اس طریقے سے تو دوستو اس طریقے سے آپ یہاں پہ edit کر سکتے ہیں آدھر جوڑ کے format بنا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ photograph change کرنا چاہو گے front side میں اس کے لئے آپ کو یہاں پہ photograph لگانا ہے اس کے لئے آپ کو insert بھی کلی کرنا ہے یا ایک option ملے گا picture اس پہ کلی کرنا ہے یا آپ directly picture کو desktop سے copy کر گے یہاں پہ paste کر سکتے ہیں مصورڈ کے اندر میں یہاں سے picture کو select کروں گا میں نے desktop پہ رکھا ہے میں نے desktop سے picture کو select کروں گا اس پہ کلی کروں گا insert کروں گا تو یہاں پہ picture آ چکا ہے اس کے بعد picture پہ کلی کرنا ہے یا آپ format یا آپ wrap text in front text کرنا ہے اس کے فائدہ ہے اس کے بعد آپ picture کو ادھر گما سکتے ہیں size crop size کم دیتا کر سکتے ہیں کلی کرنا ہے یا format یہاں پہ size سمبریا آپ کو 3 یا 4 کرنا ہے اس کا size ایک دم کم ہو جائے گا اس کے بعد اس کو crop کرنا ہے picture کو اپنے حساب سے crop کرنا ہے اس طریق اس کے بعد یہاں پہ picture کو adjust کرنا ہے اپنے حساب جہاں پہ adjust کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ سمجھا رہا ہوں کس طریق سے آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے adjust کرنا ہے یہاں پہ آپ اس طریق سے photo adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ QR code adjust کرنا چاہو گے اس کے لئے آپ پہ کر سکتے ہیں اس طریق سے آپ کو کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو دکھوں گا کس طریق چاہو کر سکتے ہیں فرنٹ سیڈ میں یا پہ سیڈ میں تو دوستر اس کے بعد اگر آپ پہ download date یا issue date یا adjust کر نا چاہو گے تو اس کے لئے آپ کو پھر سے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد کلک کرنا ہے اور keyboard سے control d press کرنا اس کے بعد نیچے کی طرف adjust کرنا ہے اس کے اندر جو ٹیکس ہے اس کے بعد اس کے اندر issue date لکھنا ہے download date اور یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا text direction اس پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنے صاحب سے اس کو adjust کر سکتے ہیں اس طرح سے اور اس کے بعد اس text کو یہاں پہ پھر adjust کرنا ہے اس طرح سے نیچے کی طرف اس کا سائز تھوڑا بڑھا ہے اس طرح سے تا کہ text کو select کرنا ہے home پہ click کرنا یہاں پہ آپ یہاں پہ اس کا size پرانگ کر سکتے ہیں اپنے صاحب سے جتنا مرضی آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ آپ adjust کر سکتے ہیں یہاں پہ download date آپ adjust کر سکتے ہیں جب آپ adjust کر نام ہے سم سکتے اگر ہندی میں لکھنا چاہو گی آپ اپنے حساب سے یہاں پہ اپنی language میں یہاں پہ type کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہمارا جو back سیڈ ہے اب ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے اور یہاں پہ جنرے کرنا ہے سب پہ ہم یہاں پہ پہ سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں سم پرس کرنا ہے یہ جو text box ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس text box پہ select keyboard ctrl d d d d d جائے گا اس پہ لکھ سکتے ہیں آپ اپنے ساتھ سے tab کر سکتے تو میں ویڈیو کو far root کر ہوں گا آپ اپنے ساتھ 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 کر سکتے ہیں دوستو اس ٹھیک ساتھ یہاں پہ ایڈرس tab کر سکتے لکھ سکتے اس کے بعد آپ اپنے ساتھ ساتھ کر سکتے سائز کم زیادہ کر سکتے آپ اپنے ساتھ سکتے سکتے تو دوست اس کے بعد اس کے نیچے اگر آپ دی میں لکھ سکتے ہیں جیسے برزی آپ لکھ سکتے ہے نیچے رکھ